ملکم دوستو ہماری یوٹیوب چنل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور تھنڈ کا موسم لگ چکا ہے تھنڈ میں روحو اور مرگل کو پکڑنے کے لیے بہت زبردست چارہ میں آپ لوگوں کو آج بتانے والا ہوں اس چارے کے استعمال سے تھنڈک کے موسم میں آپ آسانی گزار روحو اور مرگل مچھلوں کا شکار کر سکتے ہیں اس میں قتلہ بھی ہٹ ہو سکتا ہے تھنڈ کے موسم میں مچھلیاں بہت ہی کم کھانا کھاتی ہیں اس لئے کچھ ٹپس میں آج آپ لوگوں کو تھنڈ کے موسم کی حوالے سے دوں گا یہ بہت ہی زبردست سیکرٹ بیٹ ہے اور ایسے بیٹ بہت ہی کم شکاری یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو بھی یہ سیکرٹ بیٹ بتایا جائے جو تھنڈ کے موسم میں کام کرتا ہے تھنڈ کے موسم میں شکار بہت ہی کم ہوتا ہے جتنی تھنڈ تک بڑھتی جائے گی اتنی ہی مچھلیوں کی جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور روہو اور کار فشز جو ہوتی ہیں یہ تھنڈ کے موسم میں بہت ہی کم کھاتی ہیں اور اگر کھاتی بھی ہے تو رات کے ٹائم میں زیادہ اس کا شکار ہوتا ہے دن کے موسم میں شام کے وقت یا صبح ہی شکار اس کا ہوتا ہے تو اس چارے کو اگر آپ بنائیں گے تو ایسے جگہ پر کھیلیں جہاں پر یہ جیسے ڈیم ہے یا ندی کا کنارہ کہیں پانی بھرا ہوا ہے مچھلیاں اس میں ہیں جہاں پر جال وغیرہ نہیں لگتا ہے وہاں پر اس کا شکار کھلیں چرائی کر کے تو انشاءاللہ آپ کا شکار ضرور ہوگا یہ تھنڈ کے لیے بہت ہی زبردست چاہ رہا ہے اور اس کو اگر آپ گرمیوں میں بھی کھلیں تب بھی یہ کام کرے گا کچھ چینجنگ ہوتی ہیں زیادہ چینجنگ نہیں ہوتی ہیں بس کھانے کا جو مچھلیوں کا طریقہ ہوتا تھوڑا سا وہ چینج ہو جاتا ہے تو اسی کے حساب سے آپ کو کھلنا ہے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کونک کون سے چیزیں ڈالی ہے تو سبسکر پہلے آپ کو لینا ہے بادام کی کھل آپ کو پھوننا نہیں ہے نا اگہ آپ کو بادام کی کھل نہیں ملتی ہے تو آپ مونگفلی کی کھل لے لے اور اس کو فرائی کرنا ہے Peace مونگفلی کی کھل اگر بادام کی نہیں پائے تو مونگفلی کی کھل دو سو گرام آپ کو لینا ہے مونگفلی کی کھل جو ہوگی وہ آپ کو فرائی کرنی ہے اور بادام کی کھل اگر ہے تو آپ کو فرائی نہیں کرنی ہے ہلکا سا وہ بھی کر سکتے ہیں تو دو سو گرام آپ مونگفلی آپ بادام کی کھل لے لیں اور اس میں سو گرام گیہوں کا آٹا ڈالنا ہے سو گرام گیہوں کا آٹا ڈال دیں یہ دیسی گھی میں بھون لیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ کچھا ڈال دیں اس کے بعد میں سو گرام آپ کو ڈالنا ہے مکائی کا آٹا مکائی کا آٹا ڈال دیں پیلی مکائی جو ہوتی ہے سو گرام مکائی کا آٹا ڈال دیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں جتنی اچھی طرح سے آپ مکس کریں گے اتنا بہترین اس کا ریزلٹ ہوگا یہ بہت ہی زبردست چاہ رہا ہے اس کو ایک بار آپ ضرور بنائیں اور کھیلنے کا طریقہ تھوڑا چین ہو جاتا ہے پھر اس میں آپ کو ڈالنا ہے فوڈ کلر ریڈ والا ڈالنا ہے یہ روحو مچھلی کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے ریڈ فوڈ کلر پانساری کی دکان پر مل جائے گا آپ کو تھوڑا سو ڈالنا ہے تاکہ یہ ریڈ ہو جا ابھی جب اس میں پانی پڑے گا تو اس کے بعد میں اس کا رنگ کھل جائے گا پھر اس کو اچھی طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے بہترین طرح سے میں ایک ہاتھ سے کرنا ہوں آپ کو دونوں ہاتھوں سے رگڑنا ہے اس کو تھوڑے بڑے پوٹ میں آپ کو لینا ہے اس کے بعد میں اس کو رگڑنا ہے پھر اس میں ڈالنا ہے پوہا یہ دیکھئے پوہا ہے اس کو میں نے پندرہ میٹ پہلے اس کو بھگو دیا تھا آپ کو بھی بھگونا ہے یہ پچاس گرام پوہا لے لیں یہ دیکھئے اور اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ ڈوب جائے پھر یہ اچھی طرح سے پھول کر ملائم ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ مچھلیوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ پوہا اس میں ڈالیں یہ ہاف کیجئے اگر آپ کا بیٹ ہے تو بس تیس سے چالیس گرام پوہا آپ کو ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے یہ بھی اس میں ڈال لیں اور یہ بھی اچھی طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے ویڈیو کو پوری دیکھیں اور اس کی بالکل نہ کریں اور چینل کو سبکرائب کر کے جائیں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اگر آپ اینگلر ہیں تو اس چارے سے آپ ضرور مچھلیاں پکڑیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ کو دونوں ہاتھوں سے مسلنا ہے یہ بھی پوہاس میں ڈال دیتے ہیں آپ جتنی ہی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اتنا ہی بہترین اس کا ریزلٹ ہوگا کیونکہ مکس کرنے پر ہی اس کا ریزلٹ ملتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جیسے ایسے آپ اس کو مکس کریں گے ریڈ کلر پورا کھلتا جائے گا اور سب سے مین انگریڈینٹ ہے یہ مہوا کی چٹنی ہے اس کو مہوا مسالہ بھی کہتے ہیں اس میں شہد اور گھی پہلے سے ایڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گھی اور شہد چمک رہا ہے یہ دیکھئے مہوا مسالہ ہے یہ آپ کو بنانا پڑے گے بہت ہی ضروری ہے تھنڈ کے لیے اس میں گھی اور شہد مکس ہیں اس کو آپ کو ڈالنا ہے ہاف کیجی میں کم سے کم چالیس گرام چالیس سے پہتاریس گرام آپ کو ہاف کیجی چارے میں اس کو ڈال دینا ہے یہ بہت ہی مین چیز ہے اس کو آپ کو اس کے بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو ضرور ڈالنا ہے اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنا لیجیے نہیں تو بنانا سیکھ لیجیے اس کو کیونکہ بہترین ریزلٹ دیتا ہے سردیوں میں اس کو بھی مکس کریں اچھی طرح سے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالنا ہے چرائی پاوڈر چرائی پاوڈر چھوٹی لائچی جائفل جاویتری اور جو لکڑی ہوتی ہے خوشبو والی تج کی لکڑی اس کو بولتے ہیں دالچینی وہ بھی اس میں پیس کے ہاف کیجی اگر آپ کا مسالہ ہے ہاف کیجی بیٹھے تو اس میں آپ کو آدھا چمچ سے تھوڑا کم ہی ڈالنا ہے یہ بہت ہی اچھی خوشبو کیریٹ کرتا ہے جو مچھلیوں کو بہت پسند ہے پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کو گوندنے کی ٹرک بہت ہی اچھی ہونا چاہیے اگر آپ جلدی جلدی میں اس کو گوندیں گے تو آپ کا شکار نہیں ہوگا اور یہ بیٹھ بیکار ہو جائے گا تو اس کو گوندنا ہے بہت ہی اچھی طرح سے اور سردیوں کے موسم میں اگر لڈو کھیلتے ہیں تو بہت ہی چھوٹا لڈو آپ کو لگانا ہے بہت ہی چھوٹا لگانا ہے اور چھوٹا کٹا پانچ نمبر کا کٹا آپ کو لگ بگ یوز کرنا ہے جو گول والا کٹا ہوتا ہے مطلب چھوٹے سے چھوٹا آپ کو کٹا یوز کرنا ہے بڑے کٹے میں سردیوں میں شکار بہت ہی کم ہوتا ہے اگر گولی لگا کر آپ کھیلیں گے گوچھے پہ اگر گولی لگائیں گے تو اس کا بہترید ریزلٹ ہوگا اگر لڈو آپ کا بڑا ہو گیا ہے گولی بڑی ہو گئی تو شکار مشکل ہو جائے گا کیونکہ سردیوں میں مچھلی بہت ہی کم کھاتی ہے اتتا آپ دھیان رکھیں اور شام کے وقت زیادہ کھاتی ہے یا رات میں کھاتی ہے یا صبح جب اندھیرہ ہی ہوتا ہے صبح کے ٹائم اس وقت مچھلی کھاتی ہے واقعی پورے دن میں مچھلی بہت ہی کم شکار ہوتا ہے اگر ڈیم ہے کہیں تو پورا دن بھی شکار ہوگا ندی وغیرہ ہے تو رات میں یا شام کو یا صبح کے وقت شکار ہوتا ہے تو اسی اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور سردیوں میں شکار بہت ہی کم ہوتا ہے گرمیوں کے طرح بلکل بنی ہوتا ہے اور کہیں کہیں علاقوں میں ہوتا بھی ہے اپنے ادھر تو ایسا ہی ہے تو سردیوں میں کم مچھلیاں لگیں گے لیکن آپ کو بڑی مچھلیاں لگیں گے تو اس چاروں کو بنائیں اور جب بنائیں اس کو آپ کھیلیں چرائی کر کے اس کے بعد میں ریزلٹ جو ملے یا جو آپ کو کوششن ہو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ